یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو effectivement یہ جان سیاہی ہوتا ہے بھال ہیں عشوہ کلر کے بارے آج و نڈو Danny اس ہے کلر کا ہوتا ہے اس وقت عجوہ، ہر بیماری سے šفا ہے یعنی اس کو شفا قرار دیا گیا پہلی حدیث کے اندر اور ایک ترمیزی شریف کی حدیث ہے اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ سات دانے اجوہ خجور کے اگر کوئی شخص سات دن تک روز کھائے یعنی سات اجوہ خجور سات دن کھائے تو اس کو جزام سے یعنی کور سے جو ہے اس کے لیے شفا ہوگی تو یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ سات دانے سات دن تک کھائے تو اس کو کور سے شفا ہوگی ایک روایت کے اندر ہے کہ اجوہ خجور جنت سے ہے اور اس کے اندر زہر سے شفا ہے یعنی سرکار نے فرمایا کہ اجوہ خجور جنت کے خجوروں میں سے خجور ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ زہر سے شفا ہے اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص صبح نہار مو سات دانیں اجوہ خجور کے کھالے تو اس دن اس کو نہ تو جادو اثر کرے اور نہ ہی زہر اثر کرے یعنی اگر کوئی شخص روز ڈیلی سات خجور صبح نہار مو اجوہ خجور کے کھالیا کرے گا تو اس دن اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور نہ ہی اس پر کوئی زہر اثر کرے گا مثلا یہ کہ جادو اور زہر یہی چیز ایسی ہوتے ہیں کہ جو زیادہ تر دشمنی کے اندر لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو پر معاملات کرتے ہیں کہ کھانے میں کوئی چیز ملا کے دی اور بندے کو ہلاک کرنا ہوا یہ جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا ہوا تو یہ اس کی حفاظت کا عمل سرکار نے فرمایا اجوہ خجور کے اندر یہ برکتیں ہیں باقی عام خجور کے اندر بھی اگر بندہ کھائے گا تو اس سے بھی الگ فائدے ملتے ہیں لیکن جو فضیلت اجوہ کی ہے وہ دوسرے خجوروں کی نہیں ہے باقی بیماری میں اور فائدہ ہونے کے اعتبار سے تمام خجوریں فائدے مند ہوتی ہیں جیسے اگر کوئی نہار مو خجور کھائے گا تو پیٹ کے کیڑے وغیرہ مرنے کے تعلق سے بھی اس میں روایتیں ملتی ہیں لہٰذا جو بھی میسر ہو اگر اجوہ خجور کیونکہ مہنگے ہوتے ہیں اگر دوسرے خجور ہو تو ان کو کھانا چاہیے اور اگر اجوہ میسر ہو کوئی قادر ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ اجوہ خجور کھائے اور سات دانے آ تو نہار مو کھانے کا معمول بنائے یا پھر ہر دن سات دانے دیرے دیرے پورے دن میں کھانے کا معمول بنائے لیکن جو روایت میں کہ نہار مو سات دانے جو کھائے گا جادو کا اثر تو وہ پھر صبح نہار مو ہی کھانے ہوں گے سات ایک سات جس پہ کوئی زہر اور جادو اثر نہیں کرے اسی نیت اور اسی عقیدے کے ساتھ کھائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو فائدہ ہوگا اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ ڈاٹ ایسے بے سوارسی ڈاٹ کوم پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا